یار کیا آئی ڈی آپ کے ساتھ فراڈ کرنے والا ہے کیا ابھی بھی اس کو یوز کرنا ہے ویڈرہ لے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے hey so what's up guys welcome to my channel tech and tricks محمد راشد آپ کی حضرت میں حاضر ہے ایک انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ خبردار خوشیار اٹینشن کر لو ابھی سے بعد میں نہ کہنا کہ آپ کے بھائی نے آپ کو کچھ گائیڈ نہیں کیا یہ میرا موبائل ہے ٹھیک ہے ایک موبائل ہے یہ میرا دوسرا موبائل ہے ٹھیک ہے تیسرا موبائل میرے پاس ابھی ایک اور پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ابھی آئی ڈی میں ابھی تک پیمنٹ تھی جس کو میں نے ویڈرہ کر لیا ہے اس موبائل میں میں آپ کو ویڈرہ کر کے دکھانے والا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جلدی سے اپنے جتنے بھی ایسنٹس ہیں ان کو کلیر کر لو پہلے آئی ڈی جو تھا وہ تقریبا 32 سے 36 گھنٹوں کے دریمیان آپ کو ویڈرہ دے رہا تھا اب آپ کو جو ویڈرہ ہے وہ تین دن میں بھی نہیں رسیو ہو رہا بہت سی کمپلینز میرے پاس آ چکے ہیں بہت سے میرے دوست کہہ رہے کہ ان کا ویڈرہ نہیں آ رہا ایک موبائل سے میں نے ویڈرہ کر لیا ہے دوسرے میں میرے جو ایسنٹس ہیں وہ فریز پہ لگے ہوئے ہیں اور جو تھرڈ والا ہے وہ میں صرف ویڈیو کے چیکر میں ڈلے کیا ہے اس سے میں آج ویڈرہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تا کہ جو میرے جتنے بھی ایسنٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں جلزہ 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 آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ جو میرے ایسنٹس ہیں وہ کلیئر ہو کے جلدی سے بھائی نیس میں آجے تو گائز کرنا کیا ہے جلدی سے آپ نے آئی ڈیے پہ جانا ہے سکیم لرٹ میں بتا رہا ہوں فراڈ کے ریلیٹیڈ بات بتا رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں ہے کیوں وہ ایشیوز بھی میں آج کو وہ ایشیوز بھی میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اس لئے یہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا بعد میں نہ کہنا کہ آپ کے بھائی نے آپ کو آن دا ٹائم گائیڈ نہیں کیا تو گائز میں آ چکا ہوں اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر سکرین پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آئی ڈیے ایپ اویلیپل ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹریفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھانا جاتا ہوں کہ کوانٹی فائی کے آپشن پر آپ نے جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد یہاں پر سنگزل سٹارٹ کوانٹائزیشن کا آپشن ہوتا ہے بسیل کے لیے تیس کلک آپ نے دیلی کے کرنے ہوتے ہیں ایک کلک کے بعد دوسرا کلک آپ تین منٹ کے بعد کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت جو اویلیبل ایسٹس ہیں وہ 0.0001 ڈالر ہے یہاں پر میرے پاس 200 ڈالر تھے ٹھیک ہے وہ میں نے ویڈراک کر لیا ہے اس کی میں نے کمپلیٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا ہے کہ وہ ویڈراک میں نے کیسے لیا ہے اس کے کچھ سکرین شاٹ میں آج کی اس ویڈیو میں ایڈ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ آپ کو نظر آ جائیں گے ویڈیو کے درمیان میں اگر آپ ویڈراک والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو دسکریپشن کے اندر مل جائے گا وہاں پر جا کے آپ ویڈراک کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں ایسی لی بڑی کمال کی ویڈیو ہے تو یہاں پر اس وقت میرے پاس جو ایسٹس ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں بہت کم ہے چونکہ میں نے 200 ڈالر کا ویڈراک یہاں پر تقریباً آرموسٹ کر لیا ہے فریز میں میرے 0 ڈالر ہیں جب آپ ویڈراک کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے جو ڈالر ہیں وہ فریز میں چلے جاتے ہیں نارملی یہاں پر فریز میں جانے کے بعد وہ 32 سے 36 گھنٹوں تک آپ کو ویڈرا دے دیتے کہ کمپنی تین دن کا کلیم کرتی ہے بٹ آپ کو 32 سے 36 گھنٹوں کے اندر اندر مل جاتا تھا اب کیا ہویا کہ اب جو ویڈرا ہم کر رہے ہیں وہ کمپنی کر رہے ہیں تین دن سے اوپر کل مجھے ایک میسیج آیا ہے اس کا 31 سو ڈالر کا ویڈرا ہے وہ تین دن سے اوپر ہو چکا ہے اسے بائننس میں ویڈرا نہیں ملا میں آپ کو دوسرا اکاؤنٹ اپنا دکھاتا ہوں دوسرے اکاؤنٹ پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو یہاں پر میرے پاس اویلیبل ایسیٹس ہیں وہ گیارہ سو چھاسی ڈالر ہیں دو اس کی بارہ ڈالر ارننگ ہے اگر میں آپ کو اپنے مائن میں جا کر دکھاؤں کہ میرے پاس فریز میں تین سو ڈالر ہیں وہ میں نے گلتی سے یہاں پر تین سو ڈالر فریز میں لگا دیئے تھے ہوا یوں کہ میں سانسو ڈالر ویڈرا کرنا چاہتا تھا بٹ میں نے تین سو ڈالر گلتی سے ریمیننگ رکھ رہا تھا تین سو ڈالر میں نے ویڈرا کر دی اور سانسو ڈالر ریمیننگ میں رکھ دیئے اب وہ مجھے تین دن آلموسٹ ہو چکے ہیں بٹ سٹیل میں نے ابھی تک میرے جو وہ فریز میں چل رہے ہیں مجھے بائننس میں ریسیو نہیں ہوئے اب وہ کہہ رہا ہے وہ چیز کو ڈسکس کرتے ہیں میں آئیڈیا ایپ کو دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے جو انٹرفیس ہاتا تھا یہاں پر آپ کو ریوارڈ کی صورت میں نظر آتا تھا پندرہ ڈالر وہ پندرہ ڈالر کیسے ہوتے تھے اگر آپ وان تھرٹی فائیو ڈالر ڈیپوزٹ کرتے ہیں میرے ریفرائل سے یا کسی اور کے ریفرائل سے تو وہ آپ کو پندرہ ڈالر جائنن کے فوراں بعد مل جاتے تھے اگر وان تھرٹی فائیو ڈالر کی ہیں تو آپ کے وان فیفٹی ڈالر ہو جاتے تھے اور جس کے لنک سے آپ کرتے تھے اس کو دس ڈالر ملتے تھے اب ہوا کیا ہے کہ اب انہوں نے پھر کر دیا وان ٹونٹی وان ڈالر اب انہوں نے اور زیادہ اس کو بوزٹ دے دیا کیونکہ بہت زیادہ گروت بڑھ گیا ان کی بہت سارے لوگ جائن کر رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگ ان کو اوڈر لالچ دیں اور اس کو اور زیادہ سے زیادہ لوگ لے کے آئیں اس کے لئے انہوں نے کیا کہ آپ اپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ یو ایس ڈی ڈالر اگر آپ فرسٹ ری چارج کرتے ہیں تو آپ انیس ڈالر کا ریوارڈ ملے گا آپ کو اور جس کے ثروہ آپ کر رہے ہیں آلموسٹ اسے بھی پندرہ ڈالر یہ دے رہے ہیں کسی کو تیس ڈالر دے رہے ہیں کسی کو تھتی ڈالر دے رہے ہیں مجھے خود تھرٹی ایڈ ڈالر زیادہ سی ہوئے ہیں سیمپل ایک انیویٹیشن پہ چونکہ میرے پاس جو اویلیبل ایسٹس تھے وہ شاید ایک ہزار ڈالر سے اوپر تھے اس لئے اتنے زیادہ مجھے دی ہیں بہت سے لوگوں کے میسیج جائیں اگر آپ دو سو ڈالر کرتے ہیں تو وہ آپ کو دو سو ڈالر کے اوپر تھرٹی ایڈ ڈالر دیتے ہیں ٹین پرسنٹ یہ کمیشن کرتے ہیں دو سو ڈالر کا ٹین پرسنٹ بنتا ہے دس ڈالر اٹھتیس کا اوپر چلے جائیں تو پوائنٹ ایڈ ٹوٹل تقریباً بارہ ڈالر آپ کے کٹیں گے تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہاں پر تقریباً چھبیس ڈالر کا بینفیٹ ہو جاتا ہے ایک منٹ میں بٹ اتنا بینفیٹ کمپنی کیوں دے گی نہ آپ کے ایسیٹس یوز ہوئے نہ کچھ کیا آپ نے تو پھر کیوں کمپنی اتنا بینفیٹ اچانک سے بوسٹ آپ کو دے رہی ہے یہ خود سوچ لو اس کے بعد دوسری چیز میں آپ کو دکھاؤں میری اپنی ٹیم اس اکاؤنٹ پر جو ٹیم ہے میرے پاس وہ خود میں نے نیو ویڈیو بنائی کسی کی میں نے دوست کو ایڈ نہیں کیا سمپلی آرگینک ویسے تقریباً میرے پاس یہاں پر اٹھران بندوں کی ٹیم ہو چکی ہے میرے دوسرے اکاؤنٹ پر تقریباً گیارہ سو لوگوں کی ٹیم ہو چکی ہے تو اگر اتنی سپیڈ سے جائن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بات یہ ہے کہ بھئیہ جی یہ کرنے والی ہے سکیم ہاں جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا سکیم کرنے والی ہے کیوں کیونکہ ہمیں پرموشنز وغیرہ آتی رہتی ہیں میرے دوسرے چینل پر مجھے ایک ایپ کی پرموشن آئی ہے جو کہ آئی ڈی اے کے ریلیٹڈ ہی ہے اور آئی ڈی اے کے ریلیٹڈ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ آئی ڈی اے کے جو پیچھے آنرز ہیں یہ جو کام کرتے ہیں وہی سرکل سارا آگے آگے اور نئی ایپ لانچ کرنے والا ہے جو تقریباً پندرہ یا بیس کے بعد لانچ ہوگی آرموست ٹونٹی ڈیٹ کو انہوں نے ہمیں کہا لانچ کریں گے بٹ وہ ڈیلی بھی ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے پہلے آئی ڈی اے کو انہوں نے کرنا ہے بند یار میری آپ سے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹس پڑے ہیں تو یار پندرہ تو بہت دور کی بات ہے آپ کوشش کرو کہ ساتھ آٹھ ڈیٹ تک اپنے جو ایسٹس ان کو ویڈڈرہ کر لو کیونکہ اب یہ تین دن سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے ویڈڈرہ نہیں دے رہے خود میرے اپنا ابھی تک ویڈرہ تین دن ہو چکے ہیں 300 ڈالر کا آپ نے دیکھا وہ ابھی تک فریز میں ہے مجھے ویڈرہ نہیں ملا باقی یار آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کمپلیٹ سمجھ گئے ہوں کہ کیسے یہ فراڈ کرنے والے ہیں کیسے یہ باغنے والے ہیں کب تک یہ باغ جائیں گے کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو مل چکی ہیں اب باقی آپ کے اوپر ہے آپ نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا تو یار آج کی اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کی یہ انفرمیشن کام کیا تو یار ویڈیو کو لائک کر دو اگر کوئی ایشو ہے تو کامنٹ سیکشن مجھے بتاؤ اس کے لابہ اور کے کیوریز ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے بھی میسیج کر سکتے ہو تو یار ویڈیو کو کرتے ہیں ختم لیکن اس سے پہلے اگر ٹیک اینڈ ٹکس کو